تھوڑے بار رانی آگئی تو وہ میری پہلے ان سے رو برو جو ملاقات ہوئی وہ یہی ہوئی کہ رانی ہستی رہی وہ کہلے گی میں نے دیکھا آپ کو کہ آپ علی شاہ ہے تو یہ سادہ سا بندہ ہے میں سمجھا تھا کہ بہت بڑا کوئی ہوگا جوان سا ہوگا جو مجھے لکھتا رہا ہے ارشق کشمی کے ڈرائیور کی بیٹی کئی رانیوں کی تنہا رانی آپ بہت لکھتے ہیں بٹیوں کے ڈیرے کی سردائی پی کر جوان ہونے والی رانی آپ میرے خلاف بہت لکھتے رہے میں کہا میڈم یہ تو ایک چسکا ہوتا ہے پبلک کے لیے میکزین ہوں کہتی نہیں آپ نے لکھ دیا ہے میں ماں بننے والی ہوں تو میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں میں ساری زندگی ماں نہیں بن سکتی مجھے پتہ نا میں ماں نہیں بن سکتی ادھر سے عشاء کی ازان ہو گئی شام کو تو اندر ہی بیٹے ازان ہو رہی تو کہتی یہ ازان کی قسم یہ اللہ کے نام کی میں نہیں بن سکتی آپ دعا کریں میں ماں بنوں پھر میں آپ کو سب سے پہلے آپ کے موں میٹھا کراؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم موظر ناظرین علی شاہ ٹونٹی ون کے ساتھ آرکی خدود میں حاضر ہے پیار برا سلام قبول کیجئے موظر ناظرین شو بیز انڈسٹری کو میڈیا اور پریس سے عموما یہ شکاہد رہتی ہے کہ وہ ان کے ذاتی معاملات کو بہت اچھالتے ہیں اور ان کی فنی زندگی کو زیر تنقید لانے کی بجائے ان کی نجی زندگی میں ہونے والے واقعات و حاصلات کو چٹخارے لے لے کر بیان بھی کرتے ہیں اور بدنام بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ذاتی عموام میں مجروع ہوتا ہے ہماری فن کا رائے بلکل بجا فرماتی ہیں لیکن یہ کہتے ہوئے وہ بھول جاتی ہیں کہ جب وہ بزار حسن سے فن کے میدان میں آ جاتی ہیں تو وہ قطن پبلک پروپٹی بن جاتی ہیں جو جو وہ شورت اور مقبولت کی سیڑھیاں چڑھتی ہیں ان کی ذات پبلک کے لیے دلچسپی کا زائد بنتی چلی جاتی ہے جی ہاں اسی طرح پیار ہر عورت کا پیداشی آکھ ہے جیسے ایک کلی بمرے کے لیے بیتاب رہتی ہے شما تمام زندگی پروانے کے لیے جلتی ہے اور اس صورت میں اگر اسے پیار نصیب نہ ہو تو اس کا جیت چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کارڈ ڈالے جی موزن ناظرین فلم سٹار رانی کی بھی کچھ ایسی ہی ملتی جلتی ذاتی زندگی کی کہانی ہے نام ورڈ ڈراما رائٹر فلم رائٹر رائٹر آغا حشد کاشمیری کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے انہوں نے انڈیا میں بھی بہت لکھا سٹیڈ ڈراموں کے وہ بارشا تھے اور ان کی ایک داشتہ تھی جو اس کے ساتھ انہوں نے شادی کیا ان کا نام تھا مختار بیغم مختار بیغم اس کو داری عمر سری بھی کہتے تھے اور یہ ناور گلوکارا جو تھی وہ فریدہ خانم کی بڑی بہن تھی یہ بزار حسن میں ان کا سب سے خوبصورت خواہتی ان تھی یہ فلموں انڈیو میں بھی کام کیا بعد میں یہ پاکستان آگئی آغا حشد کشمیری بھی آگیا تو یہ بھرانی ان کی لے پالک بیٹی تھی جو میاں محمد شفی کی بیٹی تھی ان کا نام ناصرہ تھا اور انہوں نے پھر ان کی گود میں دے دیا وہ بزار حسن میں آیا جایا کرتے تھے وہ دراصل وہ ٹانگا چلاتے تھے تو وہ فلم بینوں کو وہ تماش بینوں کو لاتے تھے تو پھر اس کے بعد وہ جب اس نے گاڑی لے لی تو انہیں اس کو شفی کو اپنا ڈرائیور بھی رکھ لیا تو وہ رانی ان کی بیٹی تھی تو انہوں نے پالی بڑے نازو انداز سے پالی اس کو تمام تعلیم دلائی فن کی تعلیم دلائی رکاصہ بنایا بہت اس کی زیرے نگا رہے ہیں ان کے ہاں دورت اور کی ریل پیل تھی وہ سب بے حسیت تھی بلکہ وہ اپنے دور میں وہ اداکارہ تھی اس لیے رانی کو اس نے یہ سمجھ لیا کہ سونے کا چمجھ لے کر رانی ان کے ہاں پر جب رانی کو جب بڑی ہوئی تو انہوں نے فلموں کے کام دلانے کے لیے ان کو آغا جیہ گل کے پاس لے کے گئی آغا جیہ ان کے اس فلم کا نام تھا محبوب جس میں کیمرامین تھے اپنا اسرم ڈار بعد میں وہ ڈائریکٹر بن گیا تو اس کے باپ بھی بیٹھے ہوتے تو وہ آئی کہ ان کو فلم میں کام دے دیں تو انہوں نے آغا جیہ گل کے ان کے ساتھ مراسم تھے مختار پر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کام انہوں نے کہا جی ان کو کام دینا ہے تو اسرم ڈار نے مخالفت کی کہ یہ تو پینڈو سی لڑکی ہے اس نے کیا کام کرنا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے باپ اسرم ڈار نے مجھے کہا کہ مجھے ایم ایس ڈار میرے والد نے مجھے بہت ڈانٹا کہ تم کون ہوتے ہیں انہوں نے کام دینا ہی دینا آغا جیہ گل صاحب نے بارہر کا محبوب بنی محبوب فلم فیل ہو گئی اور یہ جو تصویر میں آپ کے سانے ہوئے یہ ان کی پہلی پہلا جو اس میں گانا تھا چھم چھم کے ساتھ رکاسہ ہوئی یہ ان کا پہلی پہلا گانا تھا جو میں آپ کو یہ شیئر کر رہا ہوں اس تصویر کو اور اس کو پھر وہ فلم فلاپ ہو گئے اس کو منعوس کرا دے کہ ایک اور فلم چھوٹی امی کے نام سے بنی وہ بھی فیل ہو گئے اس کو جب جب اس کو منعوس کرا دیا گیا تو پھر اسرم ڈار نے اسے اپنی فلم دارہ میں کاس کیا دارہ میں ایک ویل ڈیفٹر تھا اپنا باڈی بیلڈر نصر اللہ بٹ اس کے ساتھ اس کو یہ جنگل کے موضوع پہ بنی تھی جانوروں کے ساتھ دارہ یہ فلم بنی تو رانی کے یہ فلم ہٹ گئی اور پھر رانی کی بے شمار لا تعداد فلمیں بند ہیں نیہ سن بٹیرہ وغیرہ سب کی ان کے فلمیں بندی رہی سوپر ایڈ فلموں کے انہوں نے ٹوٹل رانی نے ایک سو بہتر فلموں میں کام کیا ان میں اردو پنجابی سب شامل ہیں رانی کی ذاتی زندگی میں تین لوگوں نے جگہ بنائی حسن تارک میا جوید کمر اور کریکٹر سرف راز روان میا جوید کمر ان کے شوہر تھے انہیں حسن تارک سے طلاق دینے کے بعد انہیں میا جوید انہوں نے پھر فیصلہ بعد ان کو لے گیا انہوں نے ان کے نام پہ یہ ایک مل بھی بنائی اس کے بعد وہ بیمار ہو گئے لندن چلے گئی تو اس کے بعد وہ ان کے پیچھے نہیں گئے وہ علاج کرواتی نہیں تو پھر وہیں پاکستان کریکٹ ٹیم دورج پہ تھی پھر سرفرانوال پھولوں کے گلدستے لے لے کے جاتا رہا اسپتال میں لندن میں تو پھر وہ انہوں نے رانی کے دل میں جگہ بنا لی تو بعض پر رانی نے میا جوید کمر سے بھی طلاق لے کے سرفرانوال پھولوں کے ساتھ جو کریکٹر تھا اس کے ساتھ شادی کر لی اس وقت ایسے ایسے تمام واقعات رانی کی باتیں اس شادی اور ایسے ایسے خبریں ہم نے میں نے شایع کیلے کہ رانی نے اس کا برا بھی منائیا کہ میں نے تو اس کے ساتھ شادی نہیں کی آپ ویسے ایسے کر رہے ہیں بھار کیف رانی کی وفاست ستائی میں انیس سو ترانوے میں ہوئی ایک میں وہ مسلم ٹاؤن کے قبرستان میں مدفن ہیں جہاں اکمل خان سنتوش کمار نیر سلطانہ اور درپن وغیرہ بھی سعودہ خاک ہیں یہ ناظرین رانی کی قدرت نے ایک ایسی شخصیت عطا کی تھی کہ وہ جہاں بھی جاتی وہ اپنا سب سے مدفن نظر آتی ایک میں آپ کو واقعہ بتا دوں کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میں اجالے میں ان کے میری عدو موجودگی میں ہمارے اخبار کے مالک کے بیٹے نے ایک خبر لگا دی وہ میری عدو موجودگی میں کہ رانی ماں بننے والی ہے وہ خبر چھپ گئی تو مستوہ قریشی سلطانہ سٹوڈیو میں شوٹنگ تو ان کو موارکیں دیں رانی کو کہ تم ماں بننے والی وہ جی کہ وہ جی اجالے میں چھپی ہے خبر تو مجھے میں جب ایونی سٹوڈیو میں انٹر ہوا تو میرے دوستوں نے مجھا آغا حسینی کے بیٹے مجھے وہ جگی بگی انہیں مجھے کہنے لگے آغا سویر حسین عمران حسینی نے کہا شاہ صاحب کیا آپ نے چلتا مچا دیا وہ رانی کی خبر رانی آپ کو برا بلا کہہ رہی ہے پھر میں اندر گیا تو سٹوڈیو کے دفتر کے باہر وہ فلم سا گامی باٹ بیٹھے ہو جائے کہتے ہیں جی وہ ہماری جگہ شوٹنگ نہیں کر رہی وہ ڈسٹراب ہو گئی آپ نے اس کے خلاف خبر لگا دیا کہ ماں بننے والی ہیں سرفرا نواز کی بیٹے کی بچے کی تو بہرحال آپ میرے سیٹ پر نہ جائیے گا بد مزگی پیدا ہوگی آپ ایسے کریں سامنے آغا جی گل صاحب کے کمرے میں بیٹھئے میں رانی کو وہاں لے کے آتا ہوں وہاں بیٹھ کے آپ کا پیچ اپ کراتے میں وہاں شہزاد گل والی کمرے میں وہاں بیٹھ گیا تھوڑے بار رانی آگئی تو وہ آگئی میری پہلے ان سے روبرو جو ملاقات ہوئی وہ یہی ہوئی کہ رانی ہستی رہی وہ کہلے گی میں نے دیکھا آپ کو کہ آپ علی شاہ ہے تو یہ سادہ سا بندہ ہے میں سمجھاتا کہ بہت بڑا کوئی ہوگا جوان سا ہوگا جو مجھے لکھتا رہا ارشق کشمی کے ڈرائیور کی بیٹی کئی رانیوں کی تنہا رانی آپ بہت لکھتے بٹیوں کے دیرے کی سردائی پی کر جوان ہونے والی رانی آپ میرے خلاف بہت لکھتے رہے میں نے کہا میڈم یہ تو ایک چسکا ہوتا ہے پبلک کے لیے میکزین کہتا ہی نہیں آپ نے لکھ دیا ہے میں ماں بننے والی ہوں تو میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں میں ساری زندگی معنی بن سکتی مجھے پتہ ہے نا میں معنی بن سکتی ادھر سے عشاء کی ازان ہو گئی شام کو تو اندر ہی بیٹے ازان ہو رہی تو کہتی یہ ازان کی قسم یہ اللہ کے نام کی میں نہیں بن سکتی آپ دعا کریں میں ماں بنوں پھر میں آپ کو سب سے پہلے آپ کے موں میٹھا کراؤں گی بہرحالہ آپ آئندہ احتیاط کریں میں نے کہا جی میڈم میں تو بہت یہ اس خبر سے میں بہت شمیدہ ہو کہ مجھے پتہ نہیں چلا یہ کس روز سورس سے آئی تو پھر میں اس کی ساری پرسو کر کے تو میں آپ کو میں آؤں گا کل تو آپ ایسے کریں کہ سرفرانواز کے ساتھ جو شادی کی تصاویر ہیں وہ مجھے دے دیں تو میں آپ کی شیئر کروں اب وہ یہ میں آپ کے یہ شیئر بھی تصویریں دو تن کر رہا ہوں اس کی شادی کی رانی کی سرفرانواز کے ساتھ تو بھار کیا وہ ایک اخلاق اور گفتار اور خوش اخلاق عورت تھی اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جدن نصیب کرے اور جنر فردوس میں اعلیٰ مقام اطاف رمائے اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو اللہ حافظ